راستے میں مجھے اس وقت حالات ایسے تھے کہ اس جگہ پر مجھے بھیڑ ملی تس پندرہ لوگ تھے کئی لوگ اس میں نشے میں تھے اور انہوں نے مجھے دیکھتے گاڑیاں بکنی شروع کی اور مارو مارو ملہ کو کٹو تو میں نے گاڑی روکی اپنے میں موپیٹ چلا آتا تھا تو میں نے اس کو روک کر یہ کہا کہ بھئی آپ مجھے مارنا چاہتے ہوں میں ایک ہندو بہن کو اپنا خون دینے جا رہا ہوں فلاں ہسپتار تو آپ مار لینا لیکن پہلے میں خون دے دوں پھر مار لیں تو ان لوگوں نے یقین تو نہیں آیا ان کو میں سچ بولنا ہوں لیکن ایک شخص نے ان میں سے یہ کہا کہ لی دیکھو بھئی ساتھ چلو ان کے تو میری گاڑی انہوں نے سڑک کے کنارے لکوا دی اور مجھے اپنی جیپ میں بٹھایا اور اسپتار لے گئے جب میں یہاں نہیں آیا تھا لکھنو ہی میں رہتا تھا تو ہم لوگوں نے اللہ کا شکر اسی مقصد کے تحت ملک کے قانون کی پابندی کرتے ہوئے ایک ریجسٹرڈ اورگنائزیشن بنائی رحمان فانڈیشن تاکہ ہم اس کے تحت تمام لوگوں سے محبت بھرا رابطہ اور ضرورت پڑھنے پر خدمت کر سکیں اسی سلسلے میں ایک رمانے میں میں نے یہ مہم چلائی کہ تمام مسلمان اپنے خون کے بلڈ گروپ کی جانچ کرا لیں کہ ان کا خون کس گروپ کا ہے اے پلس ہے اے مانس ہے او پلس ہے کیا ہے اور وہ جانچ کرا کر اپنی جیب میں رکھیں ہر وقت اس وقت کچھ حادثیں ہو رہے تھے فسادات ہو رہے تھے تو یہ خیال مجھے آیا کہ پتہ نہیں کس وقت اس کو خون کی ضرورت پڑھے اور اگر فولن خون نہیں ملتا تو بعض وقت مریض دنیا سے چلائے جاتا ہمارے ساتھیوں نے پورے شہر میں محنت کی اور ہزار لیل ہزار مسلمانوں نے اپنا اپنا بلڈ گروپ چک کرا کر ہمیشہ اپنے پاس رکھا رات کے ایک دن رات کے سالہ گیارہ بارہ بجے میرے پاس فون آیا ایک بڑے اسپتال میں ایک ڈاکٹر فہیم تھے ان کی ایمرجنسی ڈوٹی لگی ہوئی تھی ان کا فون آیا میرے پاس اور وہ یہ کہ مولانا ایک لڑکی آئی ہے بہت ہی خطرناک ایکسیلنٹ کا شکار ہو کر اور اس کے سر و دماغ میں انجوری ہے اگر فوری طور پر دماغ کا آپریشن کیا گیا تو شاید بچ جائے ورنہ بچنے کا امکان کم ہے اور اس کو فران گروپ کے بلڈ کی ضرورت ہے تو اللہ کا کچھ میں نے شکر ادا کیا یہ جب مجھے پتا چلا کہ جس بلڈ گروپ کی اس کو ضرورت تھی وہی بلڈ گروپ میرا بھی ہیں تو میں نے سوچا کہ میں کسی اور کو کیوں فون کروں کون آئے گا کب اٹھے گا جائے گا رات کے وقت ہے اور اس وقت شہر میں کرشو لگا ہوا تھا باہر نکلنا ہسپتاز تک جانا بھی مشکل تھا تو میں نے اللہ کا نام لیا دور کے تماز پڑھی اور بھاگا راستے میں مجھے اس وقت حالات ایسے تھے کہ ایک جگہ پر مجھے بھیڑ ملی تس پندرہ لوگ تھے گئی لوگ اس میں نشے میں تھے اور انہوں نے مجھے دیکھتے گاڑیاں بکنی شروع کی اور مارو مارو ملہ کو کٹو تو میں نے گاڑی روکی اپنے میں موپیٹ چلاتا تھا تو میں نے اس کو روک کر یہ کہا کہ بھئی آپ مجھے مارنا چاہتے ہوں میں ایک ہندو بہن کو اپنا خون دینے جا رہا ہوں فلاں اسپتاز تو آپ مار لینا لیکن پہلے میں خون دے دوں پھر مار لیں تو ان لوگوں نے یقین تو نہیں آیا ان کو میں سچ بولنا ہوں لیکن ایک شخص نے ان میں سے کہا تو لے دیکھو بھئی ساتھ چلو ان کے تو میری گاڑی انہوں نے سڑک کے کنارے رکوا دی اور مجھے اپنی جیپ میں بٹھایا اور اسپتاز لے گئے اب اسپتاز میں میرا انتظار ہو رہا تھا تو میں تیزی کے ساتھ ادھر چلا گیا فوراں میرا خون جانچا گیا اور میشن جب ہو گئی تو دو بوتل خون نکالا گیا اور میں دو چاہی گھنٹے کے بعد وہاں سے اٹھا ڈاکٹروں نے اجازت دی کہ اب آپ جا سکتے ہیں تو وہ لوگ سب دیکھ رہے تھے دور کھڑے ہوئے وہ سب دیکھ رہے تھے کہ واقعی مورانا صاحب نے ایک ہندو لڑکی کو اپنا خون دیا ہے تو اس کے بعد واقعی میں بڑے شرمندہ سب کے سر جھکے ہوئے اور انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور میرے گھر تک لاکر چھوڑ دیا میری گاڑی کو بھی ان میں صحیح کوئی پہنچا گیا ایک لفظ کوئی بولا نہیں نہ میں کچھ بولا دو دن کے بعد میرے دل میں خیال ہے کہ مجھے اس لڑکی کے دیکھنے ہی جانا چاہیے عیادت کرنے کے لئے کیا ہوا اس کا تو ڈاکٹر صاحب کو فون کیا میں نے تو انہوں نے کہا کہ میں شام کو جوٹی پر ہوں گا آپ اس وقت آئیے اللہ کا شکر ہے بڑکی بچ گئی ہے اور ہوش میں بھی آگئی ہے آپ آ جائیں شام کے وقت میں میں چلا گیا جیسے ہی میں اسپتال کے اس وارڈ کے گیٹ پر پہنچا تو ایک گونے سے صاحب عدیر عمر کے چاریس پچاس پچپن سال کے عمر کے کھڑے ہوئے تھے تو نرس نے اشارہ کیا یہ کہا کہ یہی صاحب ہیں جنہوں نے آپ کی بیٹی کو خون دیا بس نہ پوچھو میرے دوستو کس طرح انہوں نے وہ بچارہ اس لڑکی کا باپ سب کی آنکھوں کے سامنے آ کر کس طرح میرے قدموں پر گل پڑا اور دہاڑے مار کر رونے لگا دہاڑے مار کر رونے لگا کہ صاحب آپ بھگوان ہیں آپ دیوتا ہیں میرا نہ اور کوئی بیٹا نہ اور کوئی بیٹی یہی ایک بیٹی ہے یہی کو آپ نے بچا لیا میں نے کہا بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں میں نے ان کو بیسینے سے بگایا بھائی ہمارا بھائی بھائی ہیں اچھا ہوا کہ کچھ اللہ نے مجھ سے خدمت کا سیوہ کا کام دے لیا آپ اتنا اس کو اہمیت مت دیجئے باپ ہی مجھے ہاتھ پکل کے اندر لے گئے بچی بیچاری ہاتھ جڑ کے اس نے مجھے سلام کیا بول تو نہیں پاری تھی اصل سنانے والی بات اب آئی ہے تقریباً اٹھارہ پیس دن کے بعد اللہ کے فضل سے وہ بچی سہتیاں ہوئی اسپتال سے ڈسچارج ہوئی تو اس کے گھر والے خاندان والے گاؤں والے اس کو لے جانے کے لیے آئے تھے چھے خاصی تعداد چاریس پچاس لوگ تھے مگر اس کے باپ نے یہ کہا وہاں رواج ہے ان کے ہاں کہ جب لڑکی یا کوئی بھی مریض اسپتال سے نکلے گا تو پہلے مندل میں جا کر وہ درشن کرے گا پوجہ کرے گا اس کے بعد اپنے گھر جائے گا یعنی وہ سمجھئے کہ وہ اپنے خدا کا شکر آدھا کرے اس کے بعد وہ گھر جائے گا لڑکی نے کہا کہ میں کسی مندل نہیں جاؤں گی جن مولانا صاحب نے مجھے خون دیا ہے میں ان کے گھر کی چوکھٹ کے درشن کرنے جاؤں گا مجھے وہاں لے چلو اور کہیں نہیں جاؤں گی میں گھر پہ بیٹھا ہوا تھا مجھے پتہ بھی نہیں تھا میں گھر پہ بیٹھا کچھ لکھ پڑھ رہا تھا اچانک خبر آئی کہ کچھ لوگ آئے ہیں نون مسلم ہیں تو میں دروازے پہ خود نکلا گلی کے نکر پر میرا مکان ہے گلی کے تو وہیں سب سجدے میں گر گئی لڑکی بھی باپ بھی اور عجیب ان کی حالت اس قدر رو رہے ہیں قدر شکریہ ادا کر رہے ہیں میں ان کو گھر پہ بٹھایا شربت منوت بنوایا پھل کھلوائے بہت مبارک بات دی کہ آپ کی بچی ٹھیک ہو گئی اپنی بہنوں سے لڑکی کو ملوایا تب اس شخص نے یہ بتایا اس باپ نے مرانا صاحب میں آپ کو کھول کر بتاتا ہوں میں فلان ذلے کا آلیسس کا پرچارک ہوں اور آج آپ نے آنکھ کھول دی آج آپ نے آنکھوں پر سے پردے ہٹا دیئے آج پتا چلا کہ مسلمان کیا ہوتا ہے ہم کو تو کچھ اور بتایا گیا تھا کہ مسلمان آکرمنکاری ہوتا ہے مسلمان غصیون ہوتا ہے مسلمان ہر ہندو کو ماتنا اور کٹنا چاہتا ہے مسلمان تو ہر ہندو سے سب کچھ چھیل لینا چاہتا ہے آج آپ نے آنکھ کھول دی آج پتا چلا میں نے تھوڑی سی بات چند منٹ کی اس کے بعد اللہ اکبر اس نے کہا منا صاحب میں بچی کو گھر پہ پہنچا دیتا ہوں ایک دو دن پریوار والوں سے مل کر میں پھر آپ کے پاس آنگا میرے مند میں کچھ ہے دو تین دن کے بعد وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے انڈر میں آر ایسیس کی آٹھ شاکھائیں ہیں وہ سب میرے انڈر میں ہیں میں آپ کو ہر شاکھا میں لے کر جاؤں گا آپ کا پریچھے کراؤں گا آپ نے جو کچھ کیا ہمارے ساتھ وہ بتاؤں گا اور میں ان سب لوگوں سے کہوں گا آج سے اپنے وچار بدل لو سب مسلمان خراب نہیں ہوا جاتے ہیں آگے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اور بھی دروازے کھولے اور راستے بھی ہموار کیے ان لوگوں نے بہت بڑے بڑے فیصلے کر ڈالے اور الحمدللہ اس خاندان کے تین بچے حافظ قرآن ہو چکے